سبیل الدموع سبیل مریح تانا ادایا صحیح کی تستریح ایک تالیس دن پڑھا تھا اور ماشاءاللہ سے ان کی شادی ہو گئی ہے بہت پریشان تھی مجھے انہوں نے میسج کیا تھا اور پھر میں نے ان کو وظیفہ دیا تھا چلی جی اب ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سنتے ہیں پیاری سی میریکل سٹوری اسلام علیکم علینا پی کیسی ہے آپ امید ہے کہ آپ بہت اچھی ہوں گے اور خوش ہوں گے سسٹر علینا میں نے آپ سے وظیفہ لیا تھا ایک تالیس دن پہلے اور ان تالیس دن پہلے مجھے بلکل بھی امید نہیں تھا کہ میرا شادی جن سے میں چاہتی ہوں ان سے ہو جائے گی کیونکہ ہمارا کاز ڈیفرنس تھا اور ساتھ ہی ساتھ میرے بھائیہ بلکل بھی ہمارے رشتے کے لیے راضی نہیں تھے کیونکہ میرے امی ابو نہیں ہے اس دنیا میں تو وہ جو بھی ہیں وہ وہی ہیں سب کچھ ان کے بنا تو میں ہل نہیں سکتی تھی کیونکہ میرے ابو بھی وہی ہیں امی بھی وہی ہیں تو ہمیشہ سے انہوں نے مجھے بہت سمحالا ہے پھر میں جسٹ ایسی سکرول کر رہی تھی یوٹیوب پہ تو میں نے دیکھا آپ کا تہجد مریکل اور آپ نے بہت اچھے سے بیان کیا سٹوری مجھے لگا کہ مجھے آپ سے رابطہ کرنا چاہیے اور پھر میں نے آپ سے رابطہ کیا رابطہ کرنے کے بعد آپ نے مجھے سورہ وقرہ کا جو ہے وہ وظیفہ دیا تھا کہ اتنی دفعہ کر لیں آپ اور پھر میں نے شروع کر دیا اکتالیس دن کے اندر اندر میرے بھائی کا مائنڈ سیٹ بلکل چینج ہو چکا تھا انہوں نے مجھے بولا کہ یہ چھوٹی ایک کام کر اسے نہ اپنے گھر میں بلالے اور رشتہ کے لیے کہتے ہاں مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا سسٹر کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے ساتھ سل کی محبت اکتالیس دن کے اندر کیسے راضی ہو سکتا ہے کیونکہ بھائیہ بلکل ریجڈ تھے ہیں بلکل پہلے مانتے ہی نہیں تھے بھائیہ بولتے تھے کہ تم اس کا نام نہ لو اور میں تمہاری لیے اچھا رشتہ دیکھوں گا انشاءاللہ میں بہت حیران ہو گئے کہ بھائیہ کے ذہن میں یہ کیسے باتیں آنے لگی ہو سکتا ہے کہ میں نے اللہ سے بہت گرگرا گرگرا کے جہے دعا مانگی تھی اور اللہ نے میری دعا قبول کر لی اور میں ہمیشہ نفل نماز کی حاجات پڑھتی تھی اور آپ نے جو ویڈیو جالا وہ بھی میں کرتی آ رہی تھی آپ نے مجھے بتایا تھا میں نے بہت دل سے پڑھاتا بہت دل سے پڑھاتا اور اللہ سے بہت دعائیں کی تھی رو رو کے دعائیں کی تھی کہ اللہ میری دعا قبول کر لے اور پھر جب ایسا ہوا تو الحمدللہ الحمدللہ بھائیہ نے ہاں کر دی اور شادی کے لیے ہمارا شادی جو ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ان دو مہینوں میں ہے اور اللہ تعالی نے مجھے بہت نوازا میں نے سوچا بھی نہیں تھا اللہ تعالی نے اتنا نوازا سور بکرا بہت بہت پاورفل ثابت ہوا ہے میرے لئے اور میں کہتے ہو کہ اگر انسان آپ کے حق میں ہے نا تو پھر اللہ تعالی وہ راستہ بنا ہی دیتا ہے سو بہت بہت اللہ تعالی نے میرے اوپر کرم کیا کرم کے ساتھ ساتھ اللہ نے میرا جو امید تھا وہ گرنے نہیں دیا اور میں اللہ سے بہت دعائیں کرتی تھی بہت دعائیں کرتی تھی حالانکہ ہمارا جو ریلیشنشپ تھا ساتھ سال پہلے بلکل صحیح نہیں تھا میں تحجد پڑتی تھی اللہ تعالی سے بہت دعائیں کرتی تھی یہ ان فیکٹ جو ہے میرے ہونے والے جو شوہر ہیں وہ کسی لڑکی کے رابطہ میں بھی آ چکے تھے میں بہت تحجد نماز پڑتی تھی کہ اللہ چونز اور انسان کا تعلق صدیوں سے چلا آ رہا ہے یہ پیش قیمتی اللہ کی بنائی ہوئی ایسی نایاب شہن ہیں جس میں اللہ نے کچھ اثرات رکھے ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں ان قیمتی پتھروں کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے جیسے سور رحمان کی آیت نمبر بائیس میں فرمایا ہے ان دونوں دریاؤں سے موٹی اور مونگے نکلتے ہیں اور آیت نمبر اٹھاون میں ہے اور سور واقع کی آیت نمبر تیس کے مطابق یہ ان کے عمال کے بدلے میں ملیں گے تہاجد میریکل آپ کے لئے لایا ہے یہ قیمتی سٹونز پاورفل دم کے ساتھ ہم آپ کو دیں گے یہ قیمتی سٹونز جو آپ کے لئے بہتر ہیں اور وہ بھی آپ کے نام حدود اور پریشانی کے مطابق اگر آپ کو بھی رسک، جادو، اثرات یا کوئی بیماری شادی ہے کسی بھی قسم کی پریشانی ہے تو آپ سکرین پر دیئے ہوئے نمبرز کو کونٹاک کریں اور حاصل کریں اپنے لئے پیش قیمتی جیم سٹونز بے شک اللہ کی بنائی ہوئی کوئی شہ بیکار اور ناکارہ نہیں ہے بلکہ قیمتی اور فائدے مند ہے شکریہ ہیتا یہ زیر علی کی طور پر زیر علی است ہی روی بھائی دویر علی نریفتہ ہی روی تیاریز اور حمکتہ ہے تو آپ حیرتا کو هنے سوچھ مجھنی روی یا سیاہ ڈیش نیری ویداری علی یا این لیوری لیوری ڈیش نیری کری پرین اس پر مطلی ہے جیسی آنگ کیا کے پرین ایسی طرح ہے. زیارہ مطلی ہے جیسی طرح اور اور جیسی آنگ کیا پیشتی کنی آنگ کیا پیشتی نکلی آنگ کیا ردت دیمئی جیسی اور دوستی افتاد کرکے اس کے ساتھ 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 سال ہو چکے مجھے تحجد پڑھتے ہوئے اور الحمدللہ میرا جو یقین تھا جو میں نے سفر جو چنا تھا اپنے لئے کہ اللہ میرا دعا قبول کریں گے ہی کریں گے اور آج یہ وقت ہے کہ میری شادی انہی سے ہو رہی ہے جن سے میں چاہتی تھی کیونکہ جب انسان کے اندر ایک ہوپ ایک امید ایک اللہ تعالی کا آس ہوتا ہے تو وہ آس نہیں چھوڑتا ساتھی ساتھ میں نے کبھی بھی نماز نہیں چھوڑی میں نے ایک وقتہ نماز نہیں چھوڑا جب میں نپاک ہوتی تھی تبھی میرا نماز چھوڑتا تھا اور ایسے میں نے کبھی بھی نماز اپنے دل سے نہیں چھوڑا ہاں تھوڑا سا طبیت خراب ہو جاتی انسان کی لیکن میں نے اشارے میں پڑھا ضرور میں آپ لوگ سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کوئی وظیفہ کر رہے ہیں اگر کوئی آپ علینا سسٹر نے آپ کو کچھ دیا ہے پڑھنے کے لئے تو آپ نے یقین رکھ کے پڑھنا ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا کام ضرور ہوگا کیونکہ جب انسان کو یقین ہوتا ہے اور اللہ پر بہت اعتبار ہوتا ہے تو آپ کا کام ضرور ہوتا ہے اور میں آپ میں سے ایک ہی ہوں جو میرا آج میریکل سٹوری آیا ہے اور بہت بڑا پاورفل وظیفہ علینا سسٹر دیتی ہیں اور بھی بہت کچھ وہ دیتی ہیں جو ہم انسان کو کرنی چاہیے اور بہت ایسے لوگ ہیں جو آج کل ٹھک بیٹھے ہیں کوئی بھی انسان کا پرابلم نہیں سمجھتا بس اسے لوٹتا ہے آپ میں یہ بات بہت اچھی ہے علینا سسٹر جو بھی رہتا ہے آپ موہ پر بولتی ہیں آپ یہ نہیں چھپاتی کہ آپ کا کام ہو جائے گا جی اور کام نہیں ہوتا آپ نے مجھے یہی بولا تھا کہ آپ کے حق میں اللہ نے لکھا ہوگا تو ضرور ملے گا اور نہیں لکھا ہوگا تو آپ کچھ بھی کرنے نہیں ملے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسمانوں پر اسمانوں پر جوڑی بنایا رکھتا ہے سو میں نے بہت دل سے آپ کی جو بھی آپ نے مجھے موٹیویٹ کیا آپ نے مجھے بولا کہ تم پڑھو اور اس طرح پڑھو جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگ رہی ہو اور ایسا پڑھو کہ اللہ تعالیٰ کو دیا تمہارے اوپر دیا آجائے اور اللہ تعالیٰ تمہیں وہ چیز عطا کر دے اور وہ شاید میری تقدیر میں نہ لکھا ہو وہ انسان لیکن میں نے اتنی دعائیں کی اتنی دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں اسے لکھ دیا یہ سب ایک انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ آپ کتنا زیادہ اللہ پر یقین رکھ کے آپ وظیفہ کر رہے ہیں کتنا زیادہ یقین آپ رکھ کے دعا کر رہے ہیں یہ سب آپ کا یقین کا گیم ہے اور یقین ہے تو پھر سب کچھ ہے اور یقین نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں کیونکہ انسان کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے وہ صرف خلق خدمت سے ہی ہوتا ہے میں نے صدقہ دینا شروع کر دیا تھا میں نے اپنے زندگی میں چھوٹے چھوٹے چیزیں شروع کر دیتی جو بہت زیادہ غریب تھے ان کے میں نے مدد کرنا شروع کر دیا تو یہ سب اللہ تعالی نے دیکھ کر میں یہ تک یاد دے مجھے کی میں جب پریشان ہوتی تھی تو میں چنیوں سے بات کرتی تھی میں پریشان ہوتی تھی تو میں کتوں سے بات کرتی تھی مطلب میں جانوروں سے بات کرنے لگ گئی کہ تم میرے لئے دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کریں گے تو میں نے ان سب کو چنا اپنے راستے کیلئے اور اللہ تعالیٰ سے منوانے کیلئے بات اور ان لوگ نے شاید میرے لئے دعا کیا تو آج جا کے مجھے اپنا چیزیں وہ حاصل ہوا سو میں آپ لوگ سے یہی درخواست کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اندر ہم سمجھتے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی لیکن اللہ تعالیٰ صحیح وقت پر دیتا ہے کیونکہ سات سال کے بعد دینا کیونکہ میں مچور بھی ہو گئی مجھے چیزیں سمجھ آنے لگی اور مجھے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے آ گیا تو جا کے میری دعا قبول ہو گئے اگر اس ٹائم ہوتی تو میں تو چھوٹی تھی مجھے تو کچھ سمجھ آتا ہی نہیں تھا کہ کون کیا کر رہا ہے یا میری زندگی میں صحیح بھی ہے یا غلط ہے تو ہر چیز انسان کو صحیح وقت پر ملتی ہے اور جب صحیح وقت آتا ہے تو پھر انسان کو خوش کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سو آپ لوگ سے درخواست کروں گی کہ آپ لوگ بہت بہت دعائیں کریں اور دعا کے ساتھ ساتھ اپنی نیت کبھی غلط نہ کریے گا کیونکہ نیت میٹر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کا دعا قبول کرے میرے یہی دل سے دعا ہے آپ لوگ کے لیے اور علینا سسٹر میں آپ کو کیا بتاؤں آپ جو کام کر رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خلقے خدمت کر رہی ہیں آپ کو جتنا عجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا مجھے لگتا کہ انسان آج کی دور میں صرف اپنا سوچتا ہے صرف اپنی ذات کو سوچتا ہے لیکن آپ پھر بھی ہمارے لیے اتنا سوچتی ہیں اتنا کرتی ہیں اور بہت کچھ ہے ایسا جو میں علینا سسٹر کے بارے میں بتا نہیں سکتی جو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ان کو جس طرح وہ انسان کی مدد کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت بہت اس کا عجر دے آمین سوما آمین تینکیو علینا سسٹر فور میکنگ مائی لائف ونڈرفل اور اللہ تعالیٰ سے میں بہت شکر ہزار ہوں کہ الحمدللہ آپ کا چینل میرے سامنے نظر آیا برنا تو میں مجھے نہیں لگتا تھا کہ شاید میری دعا کبھی قبول ہوتی تو تینکیو سو مچ آپ بھی اپنا بہت خیال رکھے گا بہت بہت شکریہ جی اتنا زیادہ موٹیویٹ کرنے کے لئے اور آپ نے صرف میریکل سٹوری ہی نہیں بیان کی آپ نے لوگوں کو موٹیویٹ بھی کیا میں چاہتی ہوں کہ ایسی میریکل سٹوری آئے ساتھ ہی ساتھ موٹیویشن بھی آئے تاکہ لوگوں کو لگے گا کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ان کی دعا بھی ضرور قبول ہوگی چلے جی میں ملوں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ